نیت کر کے نماز پڑھ لی اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی قربت کون ہے جن کے لیے تو انہیں نماز پڑھی وہ قربتن اللہ تھی وہ اللہ کی قربت کے لیے تھے میرے مالی یہ تیری قربت کون ہے فرما نَحْنُ اَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْ عَبْلِ الْوَرِيدِ یہ ہم ہیں جو تمہاری شہر کے قریب رہتے ہیں نَحْنُ ہم رہتے ہیں میں نہیں ہم رہے ہیں میں پہلی مجیلے سے کہہ رہا ہوں دوسری مجیلے سے انشاء اللہ آنے والی مجلسوں میں بھی ہم یہی کہیں گے ہم ہیں علی و علی اللہ کے قائد ہم اللہ ڈھونڈتے ہیں علی کے ذریعے سے علی وہ نشانی ہے جو میں اللہ تک پہنچاتے ہیں نشانی ہونی بھی ایسی چاہیے اگر تجھے اب بھی نشانی سمجھ میں نے آدھی اللہ کا قرآن پڑ خدا نے محمد سے کہا در عرش پیامت تجھے اپنی نشانی نشانی کو کہتے ہیں آیت عربی میں اور اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں آیت اللہ اور اللہ نے عیسیٰ کو قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے عیسیٰ میری نشانی ہے میرے والی یہ تیری نشانی ہے تو کرتا کیا ہے فرمایا یہ ٹھونک مارتا ہے تو پرندہ خل کرتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے تب سے ہمیں پتا چلا ہے جو شفا دے اور خل کر دے وہ آیت اللہ ہوتا ہے اللہ کی نشانی اسے کہتے ہیں جو خلق بھی کر سکتا ہو جو شفا بھی دے سکتا ہو اسے کہتے ہیں اللہ کی نشانی یہ میرا مجمع کے سامنے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں یہ عیسیٰ نے کس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے بات بڑی مشکل موڑ پہ آگئی ہے لیکن جہلم میرا ساتھ دے گرد و نوا کا مجمع میرا ساتھ دے جس کا مقددی خلق کر سکتا ہے جس کے قدموں کے کھڑے ہو قدموں پہ سر رکھے گا عیسیٰ میرے پاربیک جو پیچھے ہے وہ آیت اللہ ہے جو آگے ہے وہ قلمت اللہ ہے آہے 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 آہاے وہ اللہ کی نشانی ہے یہ آیت storане ہے خدا نے کہا عرش پہ آتا کہ میں تجھے اپنے نشانیوں میں سے ایک نشانی دیکھا ہوں میں بار بار تقریر میں کہہ رہا ہوں جن چیزوں سے ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں ان صفات کو آل محمد کہتے ہیں ان صفتوں کا نام ہے آل محمد تو میں نے فرشتوں کے اختیار کو سمجھ لیا کہ میکائیل کا اختیار ہے کہ رزق بان سکتا ہے اسرائیل کا اختیار ہے کہ یہ موت دے سکتا ہے لیکن تم نے آل محمد کے اختیار کو نہ سمجھا ہمیں یہاں مجمع کو لطف دلوانے کے لئے جملہ کیا سکتا ہے اسرائیل اللہ کا اختیار دیا اللہ نے اختیار دیا ہے یہ ملک الموت ہے یہ روح قبض کرتا ہے اس کے پاس اللہ کا اختیار ہے یہ آتا ہے اور اختیار کا کترہ جابر استعمال کرتا ہے یہ سلمان بن دعوت کے سامنے آئے سلمان بن دعوت نے کہا کون ہے کہنے کہ اسرائیل ہوں کیا کرنے آئے سرکار واپس لینے آئے اس نے روح کو واپس بھولا سلمان بن دعوت نے کہا اتنی محلت دے میں دیوار سے ٹیک لگاؤں اس نے بھیجا ہے اس نے محلت بتا کے نہیں بھیجا اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹیک لگائے گا تو پھر روح لینا بیٹھے گا تو پھر نکالا یہی کھڑے کھڑے روح دینی پڑے بیٹھے نہیں دیا ٹیک نہیں لگانے دی بغل میں اصا تھا سلمان بن دعوت کی روح چلی گئی اور اصا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا اصا گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ چلا گیا نہیں یہ اختیار ہے ملک الموت کا اس نے سلمان بن دعوت جیسے جلال والے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا اختیار بتانے لگا ہوں اختیار یہ ازرائیل کا اختیار ہے اس نے سلمان بن دعوت جیسا نبی جو ہواوں کو حکم دیتا تھا جو پرندوں کی بولیاں جانتا تھا جس کے جنات تابع تھے اس نے اسے بیٹھنے نہیں دیا یہ ازرائیل کا اختیار ہے کتابے چاہو گے میں اس ممبر پہ ڈھیر کروں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے یہی ازرائیل مدائن میں علی کے نوکر سلمان کے سامنے گیا سلمان میں تجھے لینے آیا ہوں سلمان نے کہا دروازے پہ انتظار کر میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں کہا گیا وہ مجمع جو حقیبہ سنے آیا تھا سلمان نے کہا میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں اتنا کہنا تھا علی کوفے میں تھے علی نے کوفے میں خطبہ دیتے دیتے علی کے چہرے پہ پھینی سی مصمراہت آئی صحابہ نے کہا علی کیوں مصمراہت ہو علی مصمراہت کہتے ہیں وہ جانے کو تیار نہیں ہے آئے 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 وہ جانے کو تیار نہیں ہے یہ کہنا تھا اب بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ علی کوفہ سے مدائن پہنچے علی کوفہ سے مدائن پہنچے میرا گیتا یہ نہیں ہے کوفہ میں بھی علی تھا مدائن میں بھی علی آگئے طوفہ میں بھی علی تھے مدائن میں بھی علی آگئے علی کا آنا تھا سلمان محمدی نے ولایت کی حسنوں کو محسوس کیا سلمان محمدی مدھ کے کھڑا ہو گیا اپنے چھوئیوں والے ہاتھ اپنی پیشانی پر اکینا السلام علیکہ یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو علی کی آواز ہے سلمان وہ لینے آیا ہے تروازے پر آئے تجھ جانے کو تیار کیوں نہیں ہے سلمان نے کہا یہ آلی تجھے چھوڑ کے جانے کو جینی چاہتا یہ آلی تجھے چھوڑ کے جانی سکتا یہ آلی تیری نوکنی کا مزہ ہی عجیب ہے یہ آلی تیری غلامی کا نشائی بڑا ہے علی کے واضح مطمئن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ جو خیرات رہنے آئے ہو یہ اختیار ہے سلمان سے ایک بند نے پوچھا اس نے کہا شہراز کا شہدادہ تھا ایران میں راج کرتا تھا سیدوں کے دروازے پر نوکری کرنے آگئے وہاں شہراز کا شہدادہ تھا راج کرتا تھا ایران میں یہاں سیدوں کی دہلیز میں نوکری کیوں کرتا ہے سلمان نے کہا شہراز میں اور اس دہلیز میں بڑا فرق ہے وہاں کہا کیا فرق ہے وہاں ستارے کے پوچھا ہوتی تھی یہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے جو وہاں خدا تھے یہاں سجدے کرتا تھے جن اختیارات کو تم علی میں ڈھونڈ رہے ہو یہ اختیارات علی نے اپنے نوکروں کو دیا میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی بندے کو جان بھوچ کے ایسا نشانہ نہیں بنا رہا ہمارا کام ہے ممبر سے علی بتانا ہم یہاں علی سے ہٹانے نہیں آئے ہم علی سکھانے آئے ممبر کا تقاضہ ہے کہ قوم کو علی سکھایا گا یہ ممبر سجدہ ہی علی کے لئے ہے یہاں ذاتی بات کون کر سکتا ہے جس بندے کو اپنی ذاتی باتیں کرنے کا شوق ہے وہ اپنے نام پہ بجمہ کٹھا کر کے دکھائے ہاں ہاں اپنے نام پہ بجمہ کٹھا کرو پھر اپنی بات کرو یہ حسین کے نام پہ آتے ہیں یہ ممبر سے علی سننا چاہتے ہیں یہ ممبر سے حسین سننا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈر رہی تمہاری عزداری سے ڈر رہی ہے ہاں میری قوم کا نوجوان تمہیں فتح ہی نہیں تمہارا زمانے پہ روب کتنا ہے لوگ تمہارے مالداری سے خوف زدہ نہیں تمہاری عزداری سے خوف زدہ نہیں یہی وجہ ہے میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کی کہہ رہا یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر گلی میں دس مدرسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتے کیونکہ ہر گلی میں ایک مجلس ہو رہی ہے جو کام سال میں مدرسہ کرتا ہے وہ ایک گھنٹے میں حسین کی مجلس کر دیتا ہے اور یہ حسین کا مدرسہ ہے یہاں داخلے کی شرط نہیں ہے یہاں اسی سال کے بڑھے کے ساتھ پانچ سال کا بچہ بٹھا دیا جاتا ہے جتنا مطمئن ہو کے بڑھا اٹھتا ہے اتنا ہی مطمئن ہو کے بچہ اٹھتا ہے رزق معرفت کا رزق برابر تقسیم ہوتا ہے یہی وجہ ہے زمانہ تمہاری عدداری سے خوف زدہ ہے تم مدرسے بڑے بڑے تمیر کرو لوگ نہیں ڈریں گے رش کر کے دیکھ لو تم اپنی عبادتوں کو لوگ تم سے نہیں ڈریں گے جتنا لوگ تمہاری ماتم سے ڈرتے ہیں یہ موجزہ ہے حسین ابن علی کا اس سے بڑھ کے بابا جی موجزہ کیا ہوگا آپ ماتمی ہیں پورے ملک میں آپ بادشاہ حسین کے ماتم کے لیے جاتے ہیں اس سے بڑھ کے موجزہ کیا ہوگا کہ جو ہاتھ سینے میں مارا ہے تکلیف اسے نہیں ہو رہی وہی تکلیف کہیں اور جا رہی ہے جو ماتمی سنجیر اپنی کمر پر مارا ہے درد اسے نہیں ہو رہا وہی درد کہیں اور جا رہا ہے زمانہ پریشان ہے بلکہ محمد سے پہلے ایک معلومی نے انٹرنیٹ پر اپنی ویڈیو وائنل کی تھی کہ حسین کے ماتمیوں کو رکھو یہ ماتمی جلوسی ماں وارکہوں تک رہیں یہ چال دیواری تک رہیں اگر یہ بزاروں میں آئیں گے تو بھی ہم بھی بزاروں میں آئیں گے تو میں نے پھر بھی کہا تھا اگر تمہیں بزاروں میں آنے کا شوق ہے پھر ہاں چاہو بزاروں میں ہم حسین کی مطل سے چندے لے کے تو نہیں کرواتے ہیں ہم اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں ہم دیکھا ہم حسین کے اپنی جیب سے بنائے ہوئے ہیں یہ حسین کی بارگاہیں ہیں یہ حسین کے گھرے ہیں ہم حسین کے نام پہ جلوس لے کے آتے ہیں جس کو حسین کا مقابلہ کرنے کا شوق ہے ہماری طرف سے کوئی چھنٹی ہے ہم ہوتے پاکستان اجازت دے وہ بھی یزید کا نام لے کے آجائے بزاروں میں ہم حسین کی مائلس کرواتے ہیں وہ یزید کا جلسہ کروائے میں حسین کی ماں کا کردار پڑتا ہوں وہ یزید کی ماں کا کردار پڑتا ہوں ہمیں کوئی خوف نہیں یہ محفل صدی ہیں تو حسین کے نام کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں کوئی سخید نہ کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین پھلاتا کوئی امیر اتنا پانی نہیں پھلاتا جتنا حسین پھلاتا زمانے میں آج بھی کوئی خدا کی طرح بانٹ رہا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں مجلس میں دروازے پہ کھڑے ہوئے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں عقیدوں کی نہیں لیتے ہیں بغیر خوف کے مدل سے حسین میں آؤ حسین صد کے لیے عزداری کو نہ چھوڑنا بلایت امیر کو نہ چھوڑنا سب سے پہلا مادمی جلوس حسین کی بہن نکھانا تھا رستے میں سبیلیں نہیں پتھروں کی بارشت جس نے جلوس کا رستہ بنانا تھا اس کے حاضر بدے ہوئے تھا کمازنی کیا کرو زندیر کا پرسہ دیا کرو کوئی دلیل پوچھے تو اس سے کہنا زینب کا سلام جس نے شام کے بدار میں حسین کو پہلا قبول نہ پھوزا ہم تمہیں بتائیں کہ ہم مادم کیوں کرتے ہیں کیا تم نے زینب کا سخمی سر نہیں دیکھتا یہ دن منصوب ہی اسی بی بی کے ہیں حسین کی کربلہ ایک بار ہوئی زینب کی کربلہ کئی بار ہوئی حسین نے ایک بار اکبر کے جگر سے پرچی نکالے زینب نے کئی بار ربانہ زرمی سر دیکھتا ملا با حسین بار سے حسین کی عزلت کی قسم ہم آپ کے در سے مسائب نہیں کرتے برنہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھو تو امام بارگاہوں سے جنازے اٹھیں ایک مجلس کے بعد کسی زاکر کی ہمت نہ رہے ایک سال مجلس پڑھنے کی اگر مصیبت پڑی ہم صرف اتنا پڑھ دیتے ہیں جتنے تمہاری آنکھ سے آنس ہو آئے جائے بیٹا بھی ہوں اولاد بھی ہوں نوکر ہوں آپ کا علمِ عباس کی قسم ہے اس سے بڑی قسم تو کوئی نہیں نہ غلط پڑھوں علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے حسین ماتبہ میں سے نہ اٹھائے اتنی بڑی بددعام ممبرِ آلِ محمد میں باوضوع ہوگی علم کے سائے میں اتنی منتوں مرادوں والی مجلس میں صرف تمہارے آنسوںوں کے لئے دے رہا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ہم صرف تمہارے در سے کہہ دیتے ہیں شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے پتھروں کی بارش ہی صرف نہیں ہوئی شام کی کمیمی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینک دیئے جس کی ہاتھ میں ہبلتا ہوا پانی تھا اس نے علی کی بیٹیوں پہ گرم پانی پھینک دیا سجاد کہتا جب بزارِ شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی مہوئے سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے عزگر کی ماں کون ہے قاسم کی ماں کون ہے اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے محمد کی بیٹی تمہیں کسی کا مہتاز ہے کس نہ کس تو ہوا ہے شام کے بزار میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا غربت نہیں پڑی گئی کیسے گزری علی کی بیٹی روایت ہے کتابوں کی شام کے بزار میں کھڑی تھی میری آلی یا بھی بھی نے ایک چھت کی طرف دیکھا ایک عورت وزنی پتھ ہو ہاتھ میں پکڑ کے چھت پکڑی ساتھ والی عورت کہہ رہی ہے کیوں نہیں مار رہی وہ کہہ رہی ہے میں کسی نفیس عورت کو ڈھوڑ رہی اس جملے پڑھنے سے پہلے حسین پانسہ مجھے موت دے دیتا ادھر سے اسگر کی مار روباب اس کی چھنچ کے نیچے سے گزری اس کمینی عورت نے پتھر گرایا زینب نے کرتا ہوا پتھر دیکھا زینب گڑیوں میں ترپی زینب رو کے روباب کے سر پہ آئی پتھر علی کی بیٹی کی پیچھانی پہ لگا روباب رو کے کہتی علی کی بیٹی تو کیوں زخمی ہوئی رو کے کہتی تو پہو ہے ہمارے گھر کی تو عزت ہے سیدوں کے گھر کی کیسے پڑھوں آزار کیسے بڑھوں بڑھوں کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے علی کی بیٹی میں کچھ نہ کچھ تو ہوا نہ جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے بابا جی اکبر کی موت بڑی مشکل دی سیدوں کے لئے برداز سجاد رویا ہے لیکن آنسو خون نہیں کاسم کی لاش گٹھڑی میں آئی سجاد رویا خون نہیں غازی کے بازو کٹ گئے سیدادیوں نے پتھروں کا ماتل کیا سجاد رویا آنسو اسگر کے سو کے حلق پہ تیر سجاد رویا آنسو حسین کی تیرہ ذربیں سجاد رویا آنسو امتی بے شک ماتن کرنا سید مجھے معاف کر دینا پہلی بار ماننگ کے سر نماز پڑھتے دیکھی سجاد رویا لیکن آنسو سگی مہن کا چہرہ زخمی دیکھا سجاد رویا لیکن آنسو قرآن کی آیت رسیوں میں لپ گئی سجاد رویا لیکن آنسو مالا جی کوئی خوش آمد نہیں آج جب روحانیت ہے مجلس میں بڑا پیار ہے اس مجمع کو مصاحب سے سارے مات بھی جو آج میں درد کے قرآن کے ایک وہ آیت پڑھنے چاہوں جس درد کے قرآن کی آیت نے سجاد کا جگر چھلنی کر دی اب ایک تھوڑا میرا ساتھ دینا میں مشکل سے روایت پڑھنے لگا ہوں کوشش کرنا آنسووں کا پرسو جس سے سجاد کا جگر بھٹ گیا کوئی خوشک آنکھ لے کے گھر نہ جائے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ اجازت صرف اتنی دیجئے گا سجاد اللہ روئے کب کوفہ رویا کون نہیں جب شام کے بزار کے بعد حوصلے سے سننا بڑی دردناک روایت ہے پہاڑ ہے مصاحب کا بس دعا کرنا میں پڑھ سکو تم سن سکو شام کے بعد پندرہ آزانے علی کی بیٹیوں نے سنی اب میں نے صرف نقشہ بنانا ہے رونا تم نے ہے شام کا صدر دروازہ بند تھا سجاد کی کمر کے ساتھ ہی اونٹوں کی رسی پیچھے اونٹوں پہ بیٹھی تھی بغیر پلانوں کے سیدہ دی مولا سجاد کی گردن میں تھا وزنی توک توک کے ساتھ ہی لوہے کی زرجیریں میں غلط بڑھوں علی کی بیٹی کا مجرم انہوں صرف توک نہیں کتابِ قدیس توک کے اندر تھی لوہے کی مخیں سجاد دائے جاتا کمی نہ بائے کھینستا لوہے کی مخیں سجاد کی گردر کے اندر چلی جاتے مولا سجاد کی کمر تھی چھوکی ہوئی کمر چھوکی کیوں تھی جس رسی میں باپ کہتا اسی میں بیٹا کہتا سجاد کی کمر چھوکی ہوئی تھی اب جس جملے سے سجاد نہ ہو گیا نہ وہ جبلہ پڑوں گا جہاں جہاں تک باہر تک واز جا رہی ہے باطن کی دھمک پوڑے علاقے میں سننی چاہیے انہیں پتا چلے کہ انہوں نے سجاد کا اجڑنا سنا ہے سجاد باہر کھڑا اس شام کے بازار کے یہ علی کی بیٹی نے اون سے کہا امہ فضلہ سجاد سے کہے اس سے پوچھ ہم نے کتنا کھڑا رہنا ہے سجاد میں جس کمینے کے ہاتھ میں سجیر تھی مولا سجاد میں سجیر ہلا کے کہاں کمینے ہم نے کتنی نیر کھڑے رہنا ہے یہ بے غیرت قریب آیا کہکہ مار کے کہتا ہے کہتی ابھی بازار سج رہے ہیں ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں اتنا جملہ کہنا تھا سجاد پرداش کر گیا تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا شام کے دروازے کا کھلنا تھا باکر نے شام کے بازار کا منظر دیکھا باکر کی آواز ہے بابا بابا رکو چھوڑ شام کا منظر دیکھ سجاد نے سار اٹھایا کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے تبل بج رہے تھے شادی آنے بج رہے تھے شدوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ابھی سجاد یہ منظر دیکھ رہا تھا یا ایک کمینہ کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا اس میں لکھا تھا کہتی اب تک زینب ہونڈ پر بیٹھ کی آئی ہے اس بازار میں بیتل چلے معلو سینے پہ ہاتھ کل وہ روئے گا جو زندہ رہے گا جس کا آنسوں نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھائے باہی دلاغ کیئے گا میں روایت پر شکو ہاؤسنا کمینہ نے تحریر سجاد کے سامنے کی سجاد نے تحریر پڑھی لکھا تھا کہ اب تک علی کی بیٹی اونڈ پر بیٹھ کی آئی ہے اس بازار میں بی بی پیتل چلے گی سجاد نے بازار کا منظر دیکھا سجاد